سوسناک واقعہ ہوا ہے دلسوز واقعہ ہے اس قسم کے جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو انسان کا دل دکھتا ہے بہت سارے واقعات پاکستان میں اس طریقے سے ہوئے ہیں اور ہر واقعے پہ ہمیں دکھ پہنچا ہے لہٰذا اس واقعے کے حوالے سے نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں نہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یہ انسانی مسئلہ ہے انسانیت کی بنیاد پہ ہے اور ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اگر حکومت کی جو پارٹی ہے اگر وہ یہ خود مسئلہ بروقت اٹھاتی تو ہمیں خوشی ہوتی کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر انہوں نے یہ واقعہ نہیں اٹھایا اور پانچ دن تک لوگ انتظار کرتے رہے اور اس دوران عوامی نشنل پارٹی آئی ہے اور اس نے اس مسئلے کو اٹھایا تو باقی لوگ بھی وہاں پہ آئے تو ہم تمام لوگوں کے مشکور ہیں لیکن سیاست نہیں کی ہم نے انسانیت کے ناتے سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے اور اس حوالے سے بہت لوگ درتے ہیں کہ خدا نہ کرے کچھ اور ہو جائے کچھ اور ہو جائے تو عوامی نشنل پارٹی نے ہمت کی کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو اور رنگ دینا چاہ رہے تھے یعنی تانے دار نے جو تانے میں جو غلط الفاظ استعمال کیے انہیں کہا کہ کسی کے ساتھ باگ گئی ہوگی یہ کوئی الفاظ ہیں اگر ہم نہ آتے تو شاید تانے دار کی بات مان لی جاتی اور رفعیار بھی درج نہ ہوتا تو اگر اس کو لوگ سیاست کہتے ہیں کہ دردناک واقعے کو ہم نے پایا اور لوگوں نے نوٹس لیا تو یہ تو سیاست کی فتح ہو گئی یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ اگر ایک مظلوم خاندان جو کہ وہ پانچ ان کی بیٹیاں تھی جو ایک بیٹی اس میں چل بسی اور چار ان کے بیٹے تھے اور غریب خاندان ان کا تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا تو اگر ہم نے آواز اٹھائی تو ایک تو رمضان کا مہینہ ہے خدا اور رسول کو حاضر ناظر جان کر انسانیت کے ناتے سے ہم نے یہ مسئل اٹھایا ہے اور جس نے بھی ہمارا ساتھ دیا ہے ہم اس کے مشکور ہیں لیکن ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو غلط رنگ کیوں دیا اگر زینب کی بات ہے قصور کی بات ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں میں خود اپنے پارٹی کا وفد لے کے قصور گیا تھا میں نے زینب کے لیے آواز اٹھایا اگر میں پنجاب کی بیٹی کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں تو کیا پختون کی بیٹی کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر ظلم ہوا ہے اور ہم نے ظلم کا احساس دلایا ہے تو اس پہ لوگوں نے غلط تفسرے شروع کر دیے اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تو افغانی ہے تو کیا افغانی انسان نہیں ہے کیا افغانوں کی عزت نہیں ہے اگر ایک بندہ یہاں پہ عربی رہتا ہے یہاں پہ مصر والے رہتے ہیں ہندوستان والے رہتے ہیں افغانستان والے رہتے ہیں افغانی رہتے ہیں تو کیا ان کی عزت محفوظ نہیں ہوگی یہ معاشرہ مدر پدر آزاد ہے کہ کسی کی ہم تو کہتے کہ کسی کی بھی عزت وہ ہماری اپنی عزت ہے چاہے وہ پنجابی ہو سندھی ہو بلوچی ہو کوئی بھی ہو وہ ہماری اپنی عزت ہے لیکن اگر آج پختون کی بیٹی کی یعنی بے حرمتی بھی کی گئی ہے اور ان کو شہید بھی کیا گیا ہے اور پھر پڑی ہوئی تھی اور لوگ فیار بھی درج نہیں کر رہے تھے تو ہم نے فریاد کیا تو جرم کیا اگر یہ جرم کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے یہ جرم ہم کرتے رہیں گے ہم اپنی بیٹیوں کی بے حرمتی پہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے اگر سندھ کی بیٹی ہے تو وہ بھی میری بیٹی ہے بلوچوں کی بیٹی وہ بھی میری بیٹی ہے پنجاب کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے اور پختونوں کی بیٹی بھی میری بیٹی ہے یہ ہم سب ایک ہیں لیکن یہ بات کہنا کہ یہ افغانی تھی تو افغانیوں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز ہے جتنے کی اور انسانوں کی عزت عزیز ہے ایسی باتیں میڈیا پہ کرنا مناسب نہیں ہیں اور پھر یہ بات کہنا کہ اس میں فلان لوگ شامل ہو گئے فلان لوگ شامل ہو گئے تو یہ باہر کا ایجنڈہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے حکومت کی غفلت تھی جب تانے دار میرا اف آئی آر درج نہ کرے تو یہ حکومت انتظامیہ نہ اور کیا ہے اگر انتظامیہ کی دماغ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ جس کو اف آئی آر درج کرانا تو اس سے تانے کی خدمت کر رہے اس سے کہہ رہے کہ تانے کو صاف کرو یعنی فیار درج نہ کرنا تانے اس سے صاف کرنا ان کو ڈرہا کے دمکانا پھر اس سے کہنا کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ باگ گئی ہوگی یہ تو ہمارے لئے موت ہیں موت پھر اسپتال کے ڈاکٹروں کا بھی عجیب رویہ کہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں کر رہے تھے تو ہم آواز نہ اٹھاتے تو آج حکومت یہاں پہ آتی ہم آواز نہ اٹھاتے تو یہ فیار درج ہوتا ہم آواز نہ اٹھاتے تو دنیا ہمارا نوٹس لیتا حکومت نے غفلت کی ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں بروقت ان کو آنا چاہیے تھا لیکن اگر آج یہاں پہ فیار درج ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دل کی آواز تھی اور اچھا ہوا کہ فیار درج ہوئی جو اس میں ملوث ہیں خاص کر تانے کے لوگ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے کہ انہیں نے فیار کیوں درج نہیں کرائے پھر اس کے بعد جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا اور اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور پھر جس طریقے سے ایسے مظلوم لوگوں سے حکومت کا رویہ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ رویہ اختیار کرے یعنی حکومت غرور نہ کرے تکبر نہ کرے اور ان سے چند یعنی چند قدم کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا ہے بنیگالہ سے یہاں اتنا دور نہیں ہے وزیراعظم کے گھر کے قریب واقعہ ہوا ہے خود وہ یہاں پہ آئے وزیراعظم آج یعنی پانچ دس دن ہو گئے کیوں نہیں آیا چنے دن تو حساب کتاب کے برابر ہو گئے تو وزیراعظم کو یہاں پہ آنا نہیں چاہیے تھا کیا یہاں پہ صدر کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا یہ تب آئیں گے کہ دوم درام سے آئیں گے اور پھر نمبر بڑھائیں گے ان کو چاہیے کہ جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو جب ہوا کی بیٹی کی عزت لٹتی ہے تو پھر حکومت کو یہاں پہ حاضر ہونا چاہیے لہٰذا ہم اسی پہ اقتفاہ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے کہ جو بیس پی ہے ایسیس پی ہے ہم نے سنا ہے کہ ان کو ماطل کیا ہے اگر کیا ہے تو اچھا کیا ہے نہیں کیا ہے تو جل سے جل ان کو ماطل کیا جائے اور ان کو بھی اس غفظت میں شامل کیا جائے اور اس کی وزارت جو جو بھی جس کی وزارت ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ آج تک نہ ان کو وہ وزیر آیا نہ انہوں نے بات کی اور پھر جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو پھر ایک بات میں یہ بات دھو رہا ہوں کہ میڈیا کے ساتھیوں کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اتنی بات ہے کہ جو اس کو غلط زیویے سے پیش کرتے ہیں خدا رہا انسانیت کا مذاک نہ اڑائیں کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دل مت دکھائیں یعنی چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو یعنی اپنی چینل کو مضبوط کرنے کے لیے تم انسانیت کو یعنی غلط رنگ سے پیش کرتے ہو جو چینل یہ رویہ اختیار کرے گا خود اپنے آپ پہ سوچے کل ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ وہ بھی اولاد والے ہیں صرف مالکوں کو خوش کرنا سٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا اور غلط رپورٹنگ پیش کرنا یہ قطعا مناسب نہیں ہے لہٰذا جنہوں نے غلط رپورٹنگ پیش کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں جنہوں نے اچھی رپورٹ پیش کی ہم ان کی مشکور ہیں شکر گزار ہیں اور جو لوگ آئے ہیں عوام انشل پارٹی کے ہم ان کے بھی مشکور ہیں عوام انشل پارٹی کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ہم اس کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کی وزارت جو بھی جس کی وزارت ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جائے کہ آج تک نہ ان کو وہ وزیر آیا نہ انہوں نے بات کی اور پھر جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو پھر ایک بات میں یہ بات دو رہا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ کیونکہ ہم مشکور ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا لیکن اتنی بات ہے کہ جو اس کو غلط زیویے سے پیش کرتے ہیں خدا رہا انسانیت کا مذاک نوڑا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے دل مت دکھائیں یعنی چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے میڈیا کو یعنی اپنی چینل کو مضبوط کرنے کے لیے تم انسانیت کو یعنی خلط رنگ سے پیش کرتے ہو جو چینل یہ اختیار کرے گا خود اپنے اپنے سوچیں کل ان کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ وہ بھی اولاد والے ہیں صرف مالکوں کو خوش کرنا سٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا اور غلط رپورٹنگ پیش کرنا یہ قطعا مناسب نہیں ہے لہذا جنہوں نے غلط رپورٹنگ پیش کی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں موسیقی